بات کیجائے رتے سنگھ کے بارے میں تو رتے سنگھ کا کہنا ہے کہ میں راکھی سانت پر کبھی غصہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ راکھی سانت جب اندیا آئے گی تو سب سے پہلے ویلکم راکھی کو میں ہی کروں گا ویلکم تو مائے چینل آریس کلپس ویسے دیکھا جائے تو رتے سنگھ کو کافی زیادہ راکھی سانت کی قدر ہے اور رتے سنگھ راکھی سانت کے بارے میں کبھی کچھ غلط ہونے بھی نہیں دیتے ہیں جب سوشل میڈیا نے رتے سنگھ سے سوالات کیے کہ آپ نے راکھی سانت کو کیوں ڈیویوس دی تو رتے سنگھ کا کہنا ہے کہ ایک روزہ نام کی لڑکی میری لائف میں آ چکی تھی جی وجہ سے میں اور راکھی جی الگ ہو گئے تھے مگر رتے سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے اور راکھی کے بیچ کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی اور ہم خوشی خوشی الگ ہو گئی سوشل میڈیا کے سامنے رتے سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں راکھی ساند کی اب بھی قدر کرتا ہوں کیونکہ راکھی ساند کو میں جتنا پیلے چاہتا تھا اتنا ہی اب چاہتا ہوں رتے سنگھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ راکھی ساند کی ساری باتیں سچے اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں راکھی ساند کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی کیونکہ راکھی ساند تھوڑی سی بولی ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتی رتے سنگھ تو راکھی سانت کی تعریفیں کیے ہی جا رہے ہیں کیا رتے سنگھ پھر سے لائف میں راکھی سانت کو رکھیں گے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں مجھے رہے گا آپ کی کومنٹ کا انتظار ویڈیو پسند آئے یوٹیو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال مجھے دے اجازت اللہ حافظ